اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آج ہم آپ کو ایک سبق پڑھائیں گے جس کا نام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے وسال تک خیبر مدینہ سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے یہود جب مدینہ اور گرد و نواز سے نکلے تو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اسی طرح یہ علاقہ یہودیوں کا گڑھ بن گیا یہاں پیٹھ کر یہودی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مسلسل مصروف رہنے لگے سلحہ حتیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا اور قریش کے ساتھ دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معایدہ ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جانب سے اتمنان ہوا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں اور بنو اتفان کی سرکوبی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا یعنی کہ سرکوچلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کیونکہ یہ قبریں بھی تسلسل کے ساتھ آ رہی تھی کہ بنو اتفان قبیلہ بھی یہود خیبر اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے جنگ خندق کے وقت یہودی ہی تھے جنہوں نے دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی اسی لئے ان کی سرکوبی کرنی ضروری تھی ان کی سرکوبی ضروری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہجری کو محرم کے مہینے میں اپنے چودہ سو سے اٹھارہ سو جانساروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہودیبیہ سے آئے ہوئے ایک ماہ اور چند دن ہی گزرے تھے خیبر کی طرف جانے والے لشکر میں اکثریت انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تھی جنہوں نے ہودیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی مسلمانوں کا یہ لشکر جس وقت وادی خیبر کے دامن میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی مسلمانوں نے یہ رات یہاں اس طرح گزاری کہ یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور صبح پیش قدمی کر کے اچانک حملہ کیا ادھر یہودیوں کو لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ قلعہ بند ہو گئے خیبر میں یہودیوں کے آٹھ مضبوط قلعے تھے ان میں ایک قلعہ نائم تھا جسے یہودی ناقابل تسخیر سمجھتے تھے قلعہ نائم کے معرکے کے موقع پار آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ قرآن سے خطاب فرمایا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صبح ہوئی اور جنگ کی تیاریاں کی جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کہاں ہے صحابہ کرام نے فرمایا انہیں آشوب چشم لاحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاو حضرت علی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی حضرت علی کی آنکھیں فوراں ہی ٹھیک ہو گئیں جس کے بعد لشکر کا علم حضرت علی کو عطا فرمایا قلعہ نائم کے حاکم مرحب نے مضاحمت کی اور مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا مرحب کا بھائی یاسر آگے بڑھا تو حضرت زبیر نے اس کا کام تمام کر دیا جس کے بعد حضرت علی نے قلعہ فتح کر لیا اس قلعہ کی تصہیر کے بعد یہودیوں کی کمہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے ایک ایک کر کے تمام قلعہ فتح کر لیے خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلہ ہر طرح سے بھاری رہا اور انہیں بہت سا مال غریمت بھی ہاتھ آیا فتح خیبر کے بعد جب یہود نے صلح کی درخواست کی اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں قیام کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی جبکہ خیبر چھوڑ کر جانے والے یہودیوں کو یہ اجازت بھی مرحمت فتح خیبر کے بعد یہ مرحمت فرمائی کہ وہ اپنی سواریوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں یعنی کہ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ میں جو سامان جیتا جائے وہ جنگ میں جو بھی سامان ہارنے والی اس کا ہوتا ہے وہ جیتنے والی فوج کے حصے میں آ جاتا ہے ہارنے والی فوج کا جو سامان جو بھی باقی بچتا ہے وہ جیتنے والی فوج اپنے ساتھ لے گا جاتی ہے اس کو مال غریمت کہا جاتا ہے تو حضور بارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ آپ جتنا سامان یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں آپ اپنے گھوڑوں پر لاد کر لے جائیں فتح خیبر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نوامے لوٹ مار کرنے والے سرکش بدو قبائل کی سرکشی کے لیے لشکر روانہ فرمائے اور نہایت کامیاب رہے جبکہ غزوہ وادی القرآہ اور غزوہ ذات الرقع میں کامیابیاں حاصل کی ان دونوں غزوات میں جنگ کی نوبت آنے سے پہلے ہی یہودیوں اور دشمن قبیلوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور عطا قبول فرمالی تو بچو یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے جو ہے رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کہ ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین رہا یہ تو ہو گیا آج کا ہمارا سبق اب ہم آ جاتے ہیں مشک کی طرف تو اس میں سوال ہے خیبر میں کیا سازشیں کی جا رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لشکر کا علم دیا تب وہ کس بیماری میں مبتلا تھے تو یہ جو دو سوال ہیں آپ ان کے جوابات اپنی کتاب سے تلاش کر کے اپنے الفاظوں میں لکھیں گے اور وارس اپ کریں گے اور اس سبق اور اس سبق کی اچھے سے آپ پڑھائی کریں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہی آپ سوالات کے جوابات تحریر کریں گے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ